بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سبحانہ وتعالی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علم المقامات میں آج جو ہمارا لیسن ہے یا جسے آپ مقام بھی کہہ سکتے ہیں آج ہم مقام نحامن پڑھنے جا رہے ہیں اور مقام نحامن یقیناً مقام عجم کے بعد آسان لہجوں میں سکھ لے جائے جس کی تاثیر پیار محبت انس اور شفقت کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقام نحامن میں آپ شفقت کا انسر زیادہ بائیں گے سب سے پہلے مقام نحامن کی تعریف نحامن ایران میں ایک علاقہ ہے جو نحامن کے نام سے موضوع ہے اور یقیناً میں اپنے پچھلے لیکچرز میں یہ بات بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ جب کسی بھی مقام کی نسبت کسی بھی اسم کے ساتھ کی جاتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس میں کوئی خاصیت ہوتی ہے کوئی خاص بات ہوتی ہے یا کسی قبیلے کی طرف اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا پھر کسی درجے اور سوتی درجہ جو ہوتا ہے اس کی طرف اگر اس کا ذکر کیا جائے اس کی نسبت کی جائے تو اس کی خاص بجہ ہوتی ہے یا پھر اس کا کسی مقام یعنی کسی جگہ پر اگر اس کا نام موصوم ہو رہا ہو تو یقیناً اس علاقے والے اس مقام کو پڑھنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہوں یا اس لہجے کی کسرت اس علاقے پر جائے وہ ہو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے علاقے میں بھی جیسے اگر کشمیر میں چلے جائے تو وہاں پہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ ایک خاص اندار سے پڑھا جاتا ہے ویسے جو ہم پنجابی لوگ پڑھتے ہیں وہ تو ایک اور انداز ہے مگر وہاں کشمیر کا جو انداز ہے وہ اس کلام کو پڑھنے کا خاص ہے پھر آپ ہیر رانجا جو ہے وہ وارس شاہد کی جو ہیر ہے اس کا آپ جو سٹائل دیکھیں کلام تو ہے ہی ہے مگر سٹائل بھی پڑھنے کا ایک ڈیفرنٹ ہے پھر آپ کلام باہو دیکھ لیں آپ کلام باہو کا انداز پڑھنے کا وہ بھی ماشاءاللہ ڈیفرنٹ ہے اور ایک خاص ہے تو اس کی نسبت کر دی جاتی ہے اس علاقے کی طرف جس علاقے والے اس مقام کو اچھے دیگر سے پڑھتے ہیں تو مقام نحاون ایران میں ایک علاقے کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اور یہ لہجہ حاصل میں خوشی اور فرہت کا ہے اور لطیف مقامات اسے ہیں یہ بھی مطلب جبر والے یا آواز میں جس میں مضبوطی اور پائداری اور کیا کہتے ہیں جس میں ایک روب ہوتا ہے یہ ان مقامات میں سے نہیں ہے اس مقام میں آپ کو آواز میں مٹھاس نظر آئے گی آپ کو ادائیگی میں لطافت نظر آئے گی اور ان سے نظر آئے گا شفرت نظر آئے گی اور اہل فن کہتے ہیں کہ مقام نحاون گلاب کے خوش رنگ اور ساکھ پھول کی طرح ہے اور جس کی پتیاں پانی سے تر ہو اور یہ لہجہ انسان کی طبیعت میں محبت اور فرہت کو بکھیر گیتا ہے جب آپ اس لہجے کو سنیں گے تو عرب میں جب اس لہجے کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایسا کلام کہ جب دو محبوب آپس میں کر رہے ہوں اور ان محبوب کے درمیان جو کلام ہوتا ہے اس کا جو انداز ہوتا ہے جو کلام کرنے کا سکائل ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا شفقت والا کتنا محبت والا کتنا انس والا ہوتا ہے تو یقیناً پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں حبسمیں اور شفقت اور نرمی کے لہجے میں تو مقام نہاون پہ آپ کو یہ اور کرنا ہے کیونکہ اس چیز کا آپ کو جب تک علم نہیں ہوگا کہ یہ لہجہ اصل میں تاثیر دے کیا رہا ہے اس وقت تک آپ اس لہجے پر قادر نہیں ہو سکتے اس لہجے کی ادائیگی پر آپ محارت نہیں آسے کر سکتے ہیں جوش جذبے والے اشار اکثر اس لہجے میں پڑھ جاتے ہیں مقام نہاون میں یہ جو ملی نغمی ہیں جو آپ کو وطن کی محبت کیلئے ابھارتے ہیں وہ اکثر مقام نہاون میں ہوتے ہیں پھر مقام عجم میں بھی ملی نغمی یاترانہ جو ہوتا ہے ملک کا وہ مقام عجم میں ہوتا ہے چونکہ اس میں آپ کو اپنے ملک بکنار بکھانا ہوتا ہے تو آپ پھر اس مقام عجم کو اتیار کرتے ہیں تو ملی نغمی جو کہ محبت اپنے ملک کے ساتھ محبت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو آپ پھر اس مقام کو وہاں پہ پڑھتے ہیں مقام نہاون کو کن آیار میں پڑھا جانا چاہیے اس کی تعریف سے آپ کو تو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ آپ اس کو خوشی والی جگہ پڑھیں گے پرہنس والی جگہ پڑھیں گے یا جن جگہ پہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب سمجھ آتا ہے ان جگہ پڑھیں گے جیسے 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 اس طرح کی آیات جو حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے مابین مقالمہ ہو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہا ہو پیار محبت کے انداز سے مخاطب کر رہا ہو تو آپ وہاں پہ مقام نحاون پڑھیں گے جب کوئی بھی اس کے علاوہ خوشی اور فرحت کا مقام ہے مومنوں پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ تذکرہ وہاں پہ آپ جو دہجہ اپنائیں گے وہ مقام نحاون پڑھیں گے کہتے ہیں کہ قرآن وزی کی وہ آیات کہ جو جنت اور جنتیوں کے ذکر پر مشتمل ہوں وہ مقام نحاون میں پڑھی جا سکتی ہیں پھر جن آیات میں نعمتوں کا ذکر ہو وہاں پر بھی یقیناً اہل جنت کا جب تذکرہ ہوگا تو نعمتوں کا ذکر ہوگا تو وہاں پہ آپ مقام نحاون پڑھیں گے خوشی اور فرحت کے مضمون بجاگر کرنے والی آیات بھی آپ مقام نحاون میں پڑھیں گے پھر وہ آیات جن میں عدد تعالیٰ انسانوں یا پشریعت پر احسان اور مہربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پہ بھی آپ مقام نحاون پڑھیں گے اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے اعصاف کا ذکر ہے وہاں پہ بھی مقام نحاون پڑھا جا سکتا ہے اور عبادات اور دعا کا ذکر ہے وہ بھی مقام نحاون میں پڑھ جا سکتا ہے میں نے کچھ مثالیں ہیں یہاں پہ آپ کو دیئے ہیں قُل اِن کنتم تحبون اللہ فتتبعونی يحببکم اللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو لربدت بیان کر رہا ہے یا اپنی محبت کے اظہار اگر انسان اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دبا کرتا ہے تو اس طرح کی آیات آپ مقام نحاون پڑھیں اور یہ ضروری نہیں ہے چونکہ ایک بات زمناً آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اس مقام کی جو خاصیات ہیں یعنی اس مقام کو جن جن جگہوں پہ پڑھا جانا چاہیے تو دوسرے مقام ان جگہوں پہ نہیں پڑھا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے خوشی اور فرحت والے جو جو لہج ہیں جس میں بیات ہے جس میں رست ہے جس میں عجم ہے جس میں سیکہ ہے اور جس میں یہ نہاوند ہے یہ مقام آپ یہ جو جگہ ہیں یہ ساری ان مقامات میں پڑھ سکتے ہیں ہاں مقامیں صحبہ ہیں مقامیں پرد ہیں مقامیں حجاز ہیں وہ ذرا حزن کو ظاہر کرتے ہیں تو اس موقع پر حزن کو اپنے اوپر تاریخ کرنا ہے میرے خال میں تو مناسب امن نہیں ہے تو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی معاذ اللہ چاہے وہ کناہ یا پھر آپ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر مساہ کے طور پر اللہ رب جت اپنی کہاریت اور جباریت کا اظہار کر رہا ہے اور آپ کا وہاں پہ لہجہ غم اور حزن کا ہے تو یہ کوئی بیان بنتا نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور آپ کے تاترات کچھ اور ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا بیان کر رہے ہیں ملاد کے موقع پہ اور آپ رو رہے ہیں ملاد کے موقع پہ تو ہر کسی نے خوش ہونا ہے تو وہ خوشی اور فرد کا ایک انداز ہے آپ کو خوشی اور فرد کو ظاہر کرنا ہے جیسے آپ کسی کی فوتی پہ یا عرص پہ آپ شریک ہیں اور وہاں پہ آپ کو کسی کلام کا جو کہا جاتا ہے جو غم کا ہے یا مساء کے طور پہ صاحب مزار کے حوالے سے کوئی کلام ہے ان کی رخصی پہ کوئی کلام ہے تو وہاں پہ آپ کا انداز خوشی اور فرد کا ہے اور آپ دھول بجا رہے ہیں یہ تو میرے خواہ میں مناسب امن نہیں ہے یہی چیز ہے اللہ رب العزت کی جہاں پہ کہاریت اور جباریت کا اظہار ہے جہاں پہ کفر پر اللہ رب العزت ضرم لگا رہے ہوں اور ان پر عذاب اور وعید نازل فرمارے ہوں تو وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ لہجے مطاپنائیں خوشی اور فرد کے یہ نامناسبی ہے وہاں پہ آپ کو جبر کا جیسے رست ہے سختی اور شدت والا لہجے عجم ہے وہاں پہ آپ پر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو غم کا اظہار نہیں کرنا وہاں پہ خزن ظاہر نہیں کرنا وہاں پہ اپنی آواز میں کمزوری ظاہر نہیں کرنا آپ نے جو کلام آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں اگر وہ سمجھ رہے تو یقیناً وہ آپ کی تلاوت سے متاثر نہیں اگر آپ کو کہے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہنا اور اس کے اپنے انداز سے جنب معافت نہیں کریں جی آگے چلتے ہیں مفتاح مقام نہاون میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تو آپ کو مقام نہاون کی اصل جون سمجھ آئے یہ ایک نشید ہوتا ہے جس میں آپ کو اس لہن اس مقام کی آواز یا اس کی دھن سنائی جا رہی ہے اور آپ اس دھن کو اپنے ذہن میں راسخ کر کے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس مقام کی ادائی لی کریں پریکٹس کریں موسیقی 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 یہ ہے مقام نہام اب اس کی ادائی کی میں انشاءالس کے ریکارڈنگ آپ کو علاق سی بھیجوں گا اس نشید کی تاکہ اس کو آپ بار بار سنیں اور گور کریں اس کو اپنی ذہن میں راسک کریں اور ہینڈ فری لگا کے سنیں کہ زیادہ آپ کے ذہن میں یہ لہن بیٹھے گا اس کو آپ گنگناتے رہا کریں گنگنانے سے آپ کو یہ لائجہ پتھا ہوگا جی ہاں وہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی وہ ٹیکنیکل ایشو ایک آ گیا تھا میں نے کچھ دوستوں سے شیئر بھی کیا ہے وہ ہم سے وہ ٹھیک نہیں پا رہا تھا تو وہ پھر وہ آرڈیو ریکارڈنگ پہ میں نے آخر میں بھیجوائی مگر وہ ویڈیو بھی ہم نے سیٹ کر لی انشاءاللہ وہ بھی سینڈ کر کے لیا وہ کچھ تصاویر آ گئی تھی سورة الفیل ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کاپیوں پر نوٹ کر لیں دوبارہ کہ آپ کو جو فل ٹون جسے کہتے ہیں یا آپ جسے درجہ کاملہ جسے کہتے ہیں وہ دو سو سنٹی میٹر کا ہوتا ہے ذرا لکھنیں اس کو فل ٹون لکھنے ہیں فل ٹون پریکٹ میں درجہ کاملہ بھی بول سکتے ہیں اس کی کیا لیندھ ہوتی ہے آواز کی دو سو سنٹی میٹر ٹھیک ہے جیسے دو رے آ آ آ یہ جو درمیان میں آواز کا گیپ ہے یہ دو سو سنٹی میٹر ہے یہ کتنا گیپ ہے دو سو سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ان درجات کا لحاظ کر کے کوئی نہ کوئی لہم بنانا ہوگا آپ کو پہلا درجہ فل ٹون کر لینا ہے پہلا درجہ ہاف ٹون کر لینا ہے یہ پھر آپ کو ہر مقام الگ الگ بتائیں گے کہ یا اگر آپ نے نہاوت پڑھنا ہے تو آپ نے پہلا درجہ فل ٹون کر لینا ہے دوسرا ہاف ٹون کر لینا ہے اگر آپ نے کورٹ پڑھنا ہے تو آپ کو پہلا ہی ہاف ٹون کر لینا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ یہ کمپلیٹ کر لیں کہ فل ٹون کی جو لیندھ ہے وہ کتنی ہے جی دو سو سنٹی میٹر آگے چلیں ہاف ٹون جسے آپ نصف درجہ بولتے ہیں ہافٹون یقیناً آپ اگر دو سو کا ہاف کریں کتنا بنتا ہے سو نہیں یہ درجات کی تین قسمیں ہافٹون کو نصف درجہ درجات کی تین قسمیں پہلا درجہ کاملہ جس کو کل ٹون بولتے ہیں دوسرا نصف درجہ جس کو آپ ٹون بولتے ہیں تیسرا کواٹر ٹون جس کو آپ اردو میں کیا بولنے ہیں نہیں سر پچیس نہیں ہوگا پچیس سر پچیس یعنی آپ نے دو سو سنٹی میٹر کے اگر فل ٹون ہے تو آپ نے نہ سو لینا ہے نہ دو سو لینا ہے دیر سو لینا ہے ٹھیک ہے فل ٹون میٹھے ہیں ہاں 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 دو سو میں ٹھیک ہے اچھا تک پچھتے ہیں سیونٹی پائی پرسنٹ آپ نے ساؤنڈ میچھے لکھانی ہے یہ جو کواٹر ٹون ہے یہ کواٹر ٹون جی سر دو سو میں سے پچاس کم کریں گے نا تو ڈیر سو ہو جائیں گے ہاں ہاں الہ تو یہ جو کواٹر ٹون ہے اس کو کہتے ہیں سلم الشرقی یا اس کو درجہ شرقیہ بھی بولتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درجہ شرقیہ یا ادا کرنا اہلِ شرب کے لیے بہت آسان ہے یہ پریکس بہت زیادہ ہے جبکہ اہلِ غرب اس درجے پہتا ہی نکالتا ہے ان کے لیے یہ آواز نکالنا فل ٹون اور ہافٹون نکالنا آسان ہے مسائل کے طرح پر دو رے می فا نی اور فا کے درمیان آپ کو یا آپ دو کے دو اور رے کے درمیان میں آپ کو سناتا ہوں یہ کمپلیٹ فول ٹون ہے یہ ہاں دیں یہ تھوڑا اور لینڈ اس بھی بڑھ گئے پہلا فول ٹون اور دوسرا ہاتھ ہے لنبا کرنا اور بات ہے سرزاد آپ نے کتنا اٹھایا ہاں جی لنبا جتنا بڑھ جی کر لیں میں سمجھانے کے لیے آواز کو لنبا کر رہا ہوں جاکہ آپ کو وہ لہن ناک کے درمیان تو یہ جو پوٹر ٹون ہے یہ صرف چار مقامات میں پائی جاتی ہیں مقام بیاد مقام راست مقام سیکھا اور مقام سبا دیگر جو مقامات ہیں یا آپ یوں کہیں کہ مقام بیاد راست سیکھا اور سبا میں یہ درجہ بھی پایا جاتا ہے فول ٹون اور ہارپ ٹون کے ساتھ مگر باقی جو چار مقامات ہیں اس مقام میں درجہ دو ہی آواز کی یا فول ٹون ہوگی یا ہارپ ٹھیک ہے اس لیے وہ آسان ہے اس لیے وہ لہجے مقام نہاوت ہے مقام حجاز ہے مقامِ کورد ہے یا مقامِ عجم ہے اس لیے آسان ہے ان کی ادائیتی کہ ان کے جو ترجاتِ سوتیہ ہیں وہ صرف دو ہی ہیں یا فول ٹون ہوگی یا پھر ہارپ ٹون ٹھیک ہے اس میں چونکہ وہ تیسرا درجہ بھی شامل ہے اور تیسرا درجہ نکالنا مشکل ہے آپ کے لیے ہو سکتا ہے ہارپ ٹون ادا کرنا آپ کو فیلال مشکل پیش آیا آپ آپ کے لیے ہارپ ٹون نکالنا مشکل ہو ٹھیک ہے ترجات کی پریکٹس میں نے آپ کو سینڈ کی ہے پھر میں آپ کو ہارپ ٹون کی بھی سینڈ کروں گا اور پھر کوارٹر ٹون کی بھی میں آپ کو پریکٹس سینڈ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور پھر میں آپ کو کیا کہتے ہیں کمپیریزن کرواؤں گا کہ اگر ہم ہارپ ٹون اور کوارٹر ٹون نہ لیں اور فول ٹون لیں اس میں کتنا فرق ہے صرف پچاس سنٹی ویٹر نکالنا ہے اگر آواز سے آواز کی لینڈ سے تو کتنی کم ہی واقعہ ہو میں کوشش کروں گا اس کی پریکٹس آپ کو ریکارڈنگ جسے اس میں سینڈ کر کیونکہ یہ چیزیں جب تک سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو لہن بنانے میں آپ کو دشواری بیش آئی گی یہاں پہ یہ سمجھانا تھا کہ لا اور سی یہ آپ نے لکھ لیا فول ٹون ہاف ٹون اور کوارٹر ٹون اس کا بستعمال کیونکہ آگے ہونے آپ کو دشواری بیش آئی گی لا اور سی اس کے درمیان فول ٹون ہے آپ ذرا اس کی جو درجات ہیں مقام ناہون کے وہ ذرا لکھ لیں لکھ لیں ذرا لیفٹ سے شروع کریں لیفٹ سے ہاں جی انگلیش میں انگلیش میں لیفٹ سے شروع کریں تو اور سوری 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 لا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ میں نے اردو میں لکھا ہے تو آپ اگر اس کو انگلیش میں لیفٹ سے شروع کریں یہاں یہی سگلہ 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 جو ہمارے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کو اگر کچھ سوال ان کے ذہن میں ہو تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ کے پاس زوم میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تو جو ہی آپ کا ہینڈ ریز ہوگا تو میں آپ کا مائک انیوٹ کروں گا تو آپ کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال ایزیلی کر سکتے ہیں یا ٹائپ کر کے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں یہ آپ درجات لکھ لیے ہیں لا سی دو رے خیم 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 ایک لا سے لے کے دوسرے لا اور واپسی پہ جب آپ نے آنا ہے تو پھر آپ نے جو نیچے والا ہے واپسی پہ ایسے آئیں لا سول فا می رے دو سی لا ٹھیک ہے اب میں جو آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے لا اور سی کے مابین جو آواز کا ڈسٹنس ہے وہ فل ٹون ہے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا بہتا ہے ایک ایک سے مراد فل ٹون ٹھیک ہے ایک سے مراد یعنی ایک کمپلیٹ ٹون اور سی اور دو کی درمیان کتنا ہے ون این ہاف ٹھیک ہے سوری ہاف جس ہاف ون این ہاف ون این ہاف جو ہے وہ مقام حجاز پہلے ڈسٹنس میں آپ کو فل ٹون لینا ہے اس کے فوراں بعد آپ ہاف ٹون لیں گے اچھا عجم میں ہم نے کیا کیا تھا عجم میں ہم نے کیا تھا کہ پہلے دو درجے فل ٹون کے تھے اور تیسرا درجہ ہاف ٹون کا تھا اب اس میں آپ نے پہلا درجہ فل ٹون کا لے کر دوسرا ہاف ٹون کا لیا تیسرا پھر فل ٹون لے لیا اب دیکھیں یہ قرب ہے مقام میں یہ مقامات میں آپ اس میں اتنا گہرا قرب ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ہم کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم ایک مقام شروع کرتے ہیں تو ہم دوسرے مقام میں داخل ہو جاتے ہیں لیچ جب کوئی شروع کرتے ہیں مگر ہماری زبان پر کوئی اور چڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم ان درجہات کا لحاظ بھی کرتے ہیں آپ کو پہلے درجے پر فل ٹون لینا ہے دوسرے پر فل ٹون نہیں لینا فل ٹون لے لیا تو پھر آپ مقام اجم میں منتقل ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کو دوسرا درجہ ہاف ٹون کا لینا ہے تیسرا پھر فل ٹون کا لینا ہے تیار درجہ کے بعد کسی بھی چار درجہ کے بعد کسی بھی مقام کی نئی جنس شروع ہو جاتی ہے یعنی ہر مقام دو اجناس پر مشتمل ہوتا ہے جنس اول ٹوٹل آٹھ درجہ ہوتے ہیں تو پہلے چار درجہ پر ایک جنس مکمل ہوتی ہے اور پھر اس سے اگلے چار درجہ پر ایک جنس مکمل ہوتی ہے اب اس میں پہلے چار درجہ پر آپ کو جنس نہاون نظر آ رہی ہے نہاون کیا جو اصل لور ہے کہ آپ کو فل ٹون پہلے لینا ہے پھر ہاف ٹون لینا ہے اور پھر فل ٹون لینا ہے اس کے بعد جب اس کی سیکنڈ جو جنس بندی ہے اس لہجے کی اس لہجے کی سیکنڈ جو جنس بندی ہے وہ کیا ہے وہ مقام کورت کو ظاہر کرنا ہے یعنی مقام ناہون دو مقامات کا مرکب ہے پہلے حصے میں مقام ناہون خود موجود ہے اور اس کے دوسرے حصے میں مقامِ کورڈ موجود ہے یہ دو حصے جب یکجہ ہوتے ہیں تو پھر مقامِ نحامن کمپلیٹ اس کا ایک لہن بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور مقامِ عجم میں یہ ہم نے پڑھا تھا اس کی دونوں اجناس مقامِ عجم اس کی دونوں اجناس جنس اول بھی پہلے چار درجات بھی اور دوسرے چار درجات وہ سیم دوسرے مقامِ عجم کیسے کہ پہلا درجہ یہ پہلے جنس مکمل ہو گئی دوسرے جنس پہ آئیں اس میں سیم یہی ہے پہلا فل ٹون دوسرا فل ٹون اب یہاں نحامن میں تبدیل ہے نحامن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا فل ٹون دوسرا ہاف ٹون تیسرا فل ٹون اب آگے جب چلتے ہیں تو پہلا درجہ اگلی جنس کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہاف ٹون ہے اس کے بعد فل ٹون یہ مقامِ کورڈ کی صرف مقامِ کورڈ جب ہم پڑھیں گے اس کے بعد تو آپ پڑھیں گے آپ آپ پہلا درجہ ہی ہاف ٹون کلیں گے اور پھر وہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ اگر وہ پہلا درجہ فل ٹون کا ہو گیا تو آپ مقامِ نحامن میں چلے جائیں گے میں کورڈ کی بات کروں کورڈ بھی جب جائیں گے کیونکہ آپ کو اگر ہاف ٹون لینی تھی آپ نے اپنی آواز کو زیادہ لمبہ کر دیا پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے تو یقیناً آپ مقامِ نحامن میں مستقل ہو جائیں گے یہ آپ کو بجت کرنی ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ آواز کی لیند کو بڑھانا ہے کس جگہ کم کرنا ہے یہ فیصلہ کر کے اس پہ پریکٹس کر کے پھر آپ کو لہن کو کریئر کرنا ہوتا ہے اس کی اٹھوڑ سی ادائیگی کرتے ہیں تاکہ ادائیگی سے بھی آپ کو سمجھ آئے سی اٹھوڑی آہ کہیں لا سی اٹھوڑی آہ موسیقی 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 آپ کو پہلی پھولٹو لے کے پھر آپ کو پھولٹو اور 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 یہ مقامِ انحاوند اگر ان تہائی جو بھی مقام ہے آپ اس میں انتہائی کلوز ہوتے ہیں اس میں کوئی فرق اگر ہونا ہو تو یہی ایک آدھ درجے کا فرق ہوتا ہے ایک آدھ درجے کا جیسے اگر دو ریمی پا سو لا سی دو سب میں تو سیمی درجہ جاتا ہے آپ کو اگر فرق کرنا ہے آپ کو ایک آدھ درجہ یا دو درجے بتا دیں گے کہ یہ ہے یہاں پہ کس جگہ پہ کس جگہ پہ اگر آپ نے یہ ناہامن کی ساؤنڈ نہ نکالی یا آپ نے ناہامن کا دسٹنس نہ لیا تو پھر آپ اپنے درجے سے پھروچ کر رہے ہیں اور آپ کا درجہ بدلنا آپ کے لیے بہت آسان جائے گا شروع شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تیاری کر کے آتے ہیں مقام ناہامن کی یا مقام ناہامن کی تو چونکہ ان درجات پر خاطرخواہ پریکٹس نہیں ہوتی جس وجہ سے آپ درجے وہ تطیب کر جاتے ہیں جہاں ہافٹون لینا ہوتا ہے وہاں پہ آپ فل ٹون پہ آ جاتے ہیں اور جہاں پہ فل ٹون ہونا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ فل ٹون ہی لے جاتے ہیں کیونکہ ہافٹون نکالنا مشکل ہے ہافٹون فل ٹون نکالنا آسان ہے انسان کی طبیعت پر یہ جو دھنیں بنائی گئی ہیں یہ جو آٹھ دھنیں بنائی گئی ہیں کہ آپ نے ہر موسیقی میں یہی درجاتے ہیں ہر موسیقی میں یہی درجاتے ہیں کہ پہلا فل ٹون نوترا فل ٹون پھر آپ اچھا یہ دو کس ہیں موسیقی کے دھنوں کے بھی دو قسم ہیں پہلی قسم ہے جو دو سے شروع ہوتی ہیں دو سے ل repeated دو تک جیسے اردو میں ہماری پاکستانی موسیقی ٹین سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہاں دیکھو وہ جو سرگم پچھ سے شروع ہوتی ہیں مگر اسی طرح عربی موسیقی باز کہتے ہیں دو سے شروع ہوتی ہیں هو باز کہتے ہیں لا سے شروع ٹھیک ہے باز اس کو لا سے شروع کر کے وہ اے بی سی دی ای 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 یہاں تک لے کے جاتے ہیں آٹھ درجات اس طرح دوپرمنٹ ساتھ اے بی سی اور لا سے جو نہیں کرتے ہیں لا کو اے بناتے ہیں اور سی کو بی بناتے ہیں اور ڈی دو کو جو ہے وہ ڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے سوری دو کو سی بناتے ہیں کیونکہ سی تو بی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرکان میں میرکو ٹنشن نہیں ہے مگر آپ اگر نوٹ کر لیں اپنے پاس یہ درجات جی دو اردو میں لکھنے پہلے اوپر یہ اردو انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے دو رے می پاس اور لا سی دو یہ سارے ویڈا آپ لکھنے اور اس کے نیچے پھر میں آپ کو لکھواتا ہوں کہ آپ اس کے نیچے دو کے نیچے آپ نے لکھنا ہے سی دو کے بالکل نیچے سی لکھنا ہے اور اور رے کے نیچے آپ نے دی لکھنا ہے دی اور می کے نیچے آپ نے ای لکھنا ہے ای یہاں پہ شہر آپ کو نظر نہیں آنا یہ دو رے می پر نظر آرہے ہیں یہاں پہ شہر آپ کی نیچے آپ نے ای لکھنا ہے ای لکھنا ہے اور سی کی نیچے آپ نے بی لکھنا ہے اب ذرا دیکھئے گا کیا یہ سی ڈی ای 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 بی بن گئے ہیں ٹھیک ہے ہاں کہ آپ اس وقت کس درجے کی عوال نکال لیں کیونکہ شروع شروع میں آپ کو یہ پرولم ہوگی آپ آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ دو کی عوال نکال لیں مگر آپ آواز کسی اور چین کی نکال لیں میرا موبیل دیمی آپ کو دیکھا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ آواز پر پرکٹس کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے ایک سوفوئر ہے اپلیکیشن ہے پلے سٹور میں کہ جس کی مدد سے آپ ان درجات پر بختگی کتاب نکال لیں یہ آپ کو نظر آ رہا شاید اس کا نام ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں یہ جو آواز اور آواز کا جس کے یہ موبائل کیج پہتا ہے وہ یہ سکھیل ہے جنے جو بتا رہا ہے موسیقا موسیقا اپلیکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے سکیل کون سا آپ نے رکھا آپ کو شروع میں یہ لگتا ہے میرے پاس کچھ دوست پڑھنے آتے ہیں تو میں ان کو یہ پریکس کروا رہا ہوں وہ جب مجھے پریکس کناتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو پڑھ رہے ہیں مگر وہ لا پڑھ رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن آپ کو بہت زیادہ سہولت دے گی آپ کی درجات پر پستگی میں آپ کی بہت مانت ہے میں آپ کو یہ سنڈ کرتا ہوں میں نے آپ کو اسی لئے یہ انگلیش کے جو نام ہیں درجات کے وہ آپ کو لکھو آئی ہیں کیونکہ یہ آپ کو صرف انگلیش کے نام کرتا ہے صرف ڈجٹ بتا رہتا ہے جیسے دو دو کس پر اپنے نام کرتا ہے سی کو رے کس کو کرتا ہے بی کو ٹھیک ہے می کس کو کرتا ہے ای کو ٹھیک ہے اب یہ آپ کو ان ڈجٹ سے بتا رہا ہوں سوری جو کلمات ہیں انگلیش کی الہفابیٹ ہیں اس سے بتائے گا کہ آپ اس وقت کس درجہ ٹھیک ہے تو میں آواز جو ہے وہ لاکھ ہی نکارنا ہوں مگر نکل وہ کسی اور چیز کی رہی ہے تو پھر وہ پھر لاہن پھر گو نہیں بنے گا کریکٹ وہی آواز نکارنے گا یہ کیسے پتہ جانے گا کہ آپ کس درجہ پہ ہیں ایک پہ یہ آپ کو اپلیکیشن بتا رہتا ہے مگر آپ کی کسرت ریاض بھی بہت زیادہ کسرت آپ کی ریاض بھی عشق زیادہ ہوگی وہ بھی آپ کو مہارت دے رہتی ہے کہ ہاں ابھی آپ اس درجہ پہ ہیں آپ نے جو دو پڑھا ہے واقعی دو پڑھا ہے ٹھیک ہے دو 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 د대� دو دو د'd دو دو د داد دم د لو میرے خیال میں سورة الفیل کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کو قسل سے جو ہے وہ کرنی ہوگی اور اسی پر اسلام کو بختہ کرنا ہوگا آپ اگر چاہیں تو آپ دیگر مشایخ کو سن سکتے ہیں مقام ادھابت دیگر مشایخ کو شیخ شہاد محمد انبر کو آپ سن سکتے ہیں مصطفیٰ اسماعیر کو مقام ادھابت سکتے ہیں ان کو ان کی سماع کوئی بھی آیات ہو سورة الفیل کے علاوہ ہوں صرف اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ ان کو سکتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ وہ جو آیات ہو وہ درمیانے تلاوت ہو اور ہو سکتا ہے وہ انہوں نے قرار سے شروع ہی نہ کیا انہوں نے ڈائریکٹ جواب پڑھا ہو ٹھیک ہے تو بھر آپ صرف لہن کو قیس کریں گے ان کی اس انداز کو نہیں قیس کریں گے کہ وہ چونکہ انہوں نے فوراں جواب پڑھا تھا تو آپ بھی بسمیلتا ہے اب یہ اس کا کیونکہ جواب ہے آپ نے ایک خیال کرنا ہے آپ صرف لہن کو جیانے میں لکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باری درم باری درم باری درم باری درم باری درم موسیقی 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 بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز زیادہ دنوں کا ساتھ نہیں دے پاتی ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ بیس منٹ کے بعد ان کا گلہ زیادہ اٹھا نہیں جاتا ہوتا ہے تو اب ان کے لیے پھر وہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے تصویر کا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم التفقات ہے علم الدرجات ہے کہ جس میں آپ کسی بھی مقام کے درجات کی تنظری اور کسی بھی مقام کے درجات کی بلندی کی طرف آپ آسانی سے جاتے ہیں اگر آپ بہت اوپر اٹھا کے بیٹھے ہوئے تو آپ اسی مقام میں ایک درجہ تنظری کر لیں مگر آپ اسی مقام میں رہ کر کریں اور دیورنگ تلاوت کریں کیونکہ اگر تلاوت کی دوران نہ کیا تو درجہ چین کرنے پر آپ مطلب ایک انوکھا آپ کی تلاوت میں ایک رنگ آ جائے گا تو وہ سامعین کو وہ محسوس کروائے گا اور وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرے گا ان کو عجیب سے لگے گا اور آپ نے دوران تلاوت کسی کلمے پہ آپ نے درجہ تنظری کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کارل سار نے کیا کر دیا تو یہ پھر جیسے میرا گلہ مزید اجاز نہیں دے رہا کہ میں مزید اونچا پڑھوں ہو سکتا ہے مجھے خانسی شروع ہو جائے تو میرے پھر یہ فن علم و طبقات کا جو فن ہے اس فن کے بعد علم و طبقات کا فن وہ آپ کو مدد فرام کرتا ہے کہ آپ اب تھوڑا سا اپنی آواز کو اور مچھلے درجہ پہ لیا ہے تاکہ آپ آگے پڑھ سکو اور آپ نے بہت بھاری آواز میں شروع کر دیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت بھاری آواز میں شروع کر چکا ہوں تو اب میں کیسے جواب پڑھوں گا بھی صحیح چتنا اچھا نہیں لگے گا اٹریکٹ نہیں کرے گا لوگوں کو تھوڑا سا اوپر کر لوں اپنی آواز کو تو وہ ایک درجہ اپنی آواز کا درجہ اوپر کر لے گا تاکہ وہ اپنی آواز کو بہت تکے سے جواب تک پہنچا پائے یا جواب بہت تکے سے پر فارم کر پائے ٹھیک ہے وَهُوَ بِالْغُفُقِ الْأَعْلَى تُمْ قَدَنَا فَتَدَلْتَا تُمْ قَدَنَا فَتَدَلْتَا تُمْ تیکھیں یہاں پہ میں اگر چاہوں تو میں درجہ نیچے گیا ہوں اس اپنی درجہ کو بھاری کر لوں تاکہ میرے لیے آگے پڑھنا سا ہوں تُمْ تَمْ قَدَنَا فَتَدَلْتَلْتَ اب میں جب جواب پڑھوں گا کھل کے پڑھوں گا ٹھیک ہے یہ ایک اضافی چیز آگئی تھی میں نے آپ کو جنہوں لکھا دی سر تشریف فرمانی نے پشوے لکچر میں میں نے کہا یہ ایک فن ہے اس فن کے سیکھنے کے بعد وہ یہ منشدین جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹا گھنٹا پڑھنے رہتے وہ اسی طرح آپ نے آواز کو سہولت دیتے رہتے ہیں اپنی آواز کو ریسٹ دیتے رہتے ہیں کبھی درجہ تنظری کر لیا اور یہ پھر ایک فن ہے اچھا لگتا ہے تھیورنگ پرفارمنس یہ بڑا اچھا ایک اٹریکٹیوک لمحہ ہوتا ہے کہ آپ جب درجہ تنظری کرنے یا درجہ اوپر آپ کو سکتا ہے ابھی فیلحال فیل نہ ہو مگر یہ ہے کہ جب اس پر پریکٹیس ہو جاتی ہے تو بڑا اٹریکٹیوک سا رہتے لہتے ہیں سا رہتے 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 ہیں اگر آپ ایسے بیرفت کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لے جیسے بہتر پر فارم نہ ہوں یہ وہ بندہ کرے کہ جس کو بہت بختگی اپنے لہجے میں وہ پھر اپنی آواز کو جیسے مرضی گھرتی کے ساتھ ادا کرے ہمیں تحمل سے بڑھنا چکے اب ہم سیکھ رہے ہیں بختگی آج ہے پھر آپ جن کو آپ ہم سنتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں وہ پھر انہوں نے فن دیکھانا ہوتا ہے وہ تو کچھ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں جائے وہ میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں جو میں آپ سے کمنٹ کر رہتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے آپ کو کیا آدھا تو یہ یا کوئی آپ میں سے کوئی نوٹ کر لیا گیا ہے وہ مجھے یاد کرواتا ہے تاکہ میں آپ کو فوراں بھیجیا ہے ایک صورت الفیل کی ریکارڈنگ آپ کو سینٹ کرنی ہے اور پھر ان درجات یہ جو صورت مقام نحامن کے جو درجات سعودی آنے ہیں ان پر آپ کو میں اس انسٹرومنٹ میں پریکٹس کر کے آپ کو سینٹ کروں ہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس کے دہنے ہیں اور اس کے بعد چونکہ یہاں پر مناسب نہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو جو درجات کی آپ کو میں نے پریکٹس آج کر کے بتائی کیا ہے کہ آپ کیسے پہچانے کے اس وقت آپ کس درجے پہ ہیں وہ آپ پلی سٹور پہ آپ کو اپلیکیشن آپ کو لنک سینٹ کروں گا آپ نے اس پہ اس کو انسٹال کر لینا ہے تو وہ آپ کو ایک آدھی میں بیڈیو جو بنا آپ کے اسے پریکٹس کر کے بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو آسان ہی ہو کہ آپ جب درجہ پڑھ رہے ہوں تو درجہ پڑھ رہے ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آپ کی ادائیگی میں درجہ کوئی اور ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی اور جائے ہو جی یہ بہت ہے میں یہ ریکارڈنگ آپ کو شکل کروں گا ویڈیو ریکارڈنگ پورے لیکچر کی یہ پوری لیکچر کی ریکارڈنگ کی جی اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایک سوال ہے سانس کی پریکٹس نہیں وہ اصل ہی نا کونفیڈنس انسان کا نہیں ہوتا لیسا کے طور پر آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے دور لگانی ہے یہ جہاں سے لیکھتے اپر چوپ کرتے ہیں یا ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر ساتھ آپ کہتے ہیں وہ اتنا دور ہے تو آپ کا یہ جو کونفیڈنس لوز ہو جاتا نا اسی سے آپ گل جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ کاؤں کا تو آپ واقعی تھوڑی دیر آپ بھاگتے ہیں تھوڑی دیر آپ میند کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ آپ زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ کا کونفیڈنس بہار ہو گا اتنا آپ کا کونفیڈنس لیول بھلند ہوگا اتنا آپ زیادہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز پہ یہ ہے یہ اس صورت میں کہ جتنا آپ کی کپیسٹی بھی موجود ہوگا اگر آپ کی کپیسٹی ہی چار تین چار آیات پڑھنے کی ہے چھوٹی چھوٹی تو پھر مطلب جو آپ کے پیپریں وہ بنجائش ہی اتنی ہیں ان میں ہوا اتنی بھلی جاتی ہے کہ وہ بس زیادہ سے زیادہ بیس پچی سیکنڈ تک آپ کو لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی بھی جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پھر وہ پیپروں کی پریکٹس کرنا ہوگی آپ کو پھر سانس روک کر تھوڑا سا سٹرے کرنا ہوگا وہ میری جنا وہ جو ہے وہ ایک گفتگو اس میں موجود ہے یوٹیوب کے لیکچر میں کہ آپ سانس کیسے بڑھیں سانس کو بڑھا کرنے کا کیٹو پریکٹس ہے سانس طبیل کرنے کی پریکٹس ہے وہ بقاعدہ موجود ہے اس کو آپ سنیں تو آپ کو اس میں طریقہ بتایا ہوگا ہے کہ آپ آپ اس سانس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں سانس کو آپ تھوڑا سا پیٹ خالی کر کے پھر خالی کر کے ہر لیں روک لیں کتنا روکیں جتنا آپ کی استطاعت ہے ہو سکتا ہے آپ آدمیٹ روکیں اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ہوگی آپ پھر آہستہ سے اس کو ریلیز کریں ایک دم آپ اس کو ریلیز نہ کریں مطلب آپ کا جب سانس ختم ہونے لگا تو آپ ایسے کریں نہیں آپ اس کو تحمل سے ریلیز کریں تاکہ وہ ٹیپنوں میں جگہ ہے نا وہ جو پھیل ہوئی پڑھی ہیں وہ کھلے ٹھیک ہے جب آپ وہ بارے میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی مگر ہوا بھرنے سے جگہ پھولتی جاری ہے ایسی ہی آپ نے اپنے ٹیپنوں میں جگہ بنانی ہے سانس کو بھر کے آپ نے اس کو اوپر ڈھکر دینا ہے تاکہ وہ کچھ عرصہ وہاں سٹے کریں اور وہاں ہوا آپ کی پیچھے جگہ بنائے ٹھیک ہے تو پھر جب آپ کی جگہ بن جائے گی پھر آپ سانس کھینچیں گے پھر پڑیں گے تو ماشاءاللہ پھر آپ کے مطابق سانس ہوگی وہ کونسا وہ درجات یہی ہیں سارے ٹھیک ہے اس کا قرار ہوگا وہ جس درجے میں ہم پڑھ رہے تھے اگر لا پڑھ رہے تھے تو اللہ کا قرار ہے تو بھی درجہ اس کو قامانے سامنے تھا کیونکہ ہم نے تو درجے کا لحاظ کیا ہی نہیں ہم نے تو پچھلے مقام کا لحاظ کیا کہ ہم نے اس کو جہاں چھوڑا تھا ہم نے وہاں سے شروع کیا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا لحاظ کیا تو وہ جس درجے کا آپ نے ایک جواب پڑھاتا شروع کیا تھا اس ہی کا آپ کو جواب پڑھنا ہنڈلائن آن لائن جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی اگر وہ کچھ حوال کرنا چاہتے ہیں تو ہنڈلائنس کریں میں ان کا مائد انمیوٹ کریں جی میرے خیال میں آج ہم اپنا لیکٹر جہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو خوبصورت لہن کے ساتھ پڑھنے کے توفیق کتاب کرمائے اور اس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے توفیق کتاب کرمائے مقام نحاون کو بار بار سنیں اور صورت الفیل پر بار بار ٹریکٹس کریں کوئی بات ہو آپ اپنے گروپ کے ذریعے سے یا میرا وٹس اپ نمبر آپ کی موجود ہے آپ مجھے پرسنلی میسیز کر کے آپ اپنے سبق سنا بھی سکتے ہیں کوئی بات پوچھ نہیں ہے پوچھ بھی سکتے ہیں کچھ دوست پوچھتے رہتے ہیں تو میں اس کا پھر ویڈیو کی شکل میں جواب ہے وہ گروپ میں بھیج دیتا ہوں تاکہ اس کا جواب سارے سن لیں اور سب کو فائدہ ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ